اللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سادیا سوہیل سادیا کے علاوہ میں ایک ماں ہوں اور میں نے ماں کی حیثیت سے کچھ تجربات ایسے ہوتے ہیں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں بہت گہرے اثرات ڈال جاتے ہیں رمضان میرے لئے ہمیشہ سے رمضان بڑی خوشیوں کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ رہا ہے اور میرے رمضان کو بڑا سیلیبریٹ کرتی ہوں ہمیشہ سے میرے گھر میں ایک رونک کا محول آنے جانے لوگوں کے مفتاریاں بن رہی ہیں سیریان ہو رہی ہیں مجھے اچھا لگتا ہے یہ رونکوں اور برکتوں والا مہینہ اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہر کوئی اس میں پارٹسپیشن کرے حصہ لے اپنا اور خوب جو ہے رمضان کو انجوائے کریں لیکن جو ہے باز رمضان بڑے یادکار ہوتے ہیں آپ کو آپ کو دیکھئے گا رمضان میں آپ کو اپنے پیارے بڑے یاد آتے ہیں اپنے قریبی جیسے میرے ابو ہر رمضان میں روز افطار میرے ساتھ کرتے تھے میں ابو کی ساری پسند دیدہ چیزیں بناتی تھی تو ابو کو پکوڑے پسند ہے دائی بھلے پسند ہے سوٹ چٹ پسند ہے وہ سب کیا کرتی تھی تو ابو بہت خوشی سے تو مجھے اس رمضان کچھ لوگوں کی مس ہونے کا بہت شدہ سے احساس جا گیا ہے یہ رمضان تو آیا ہے اس میں بہت سے لوگ مسیں گئے ہیں میرے ابو مسیں گئے ہیں اور میں نے آپ کو یاد ہے کہ مجھے یاد ہے جب میرے بیٹے کی شادی کے بعد پہلا رمضان تھا تو ہم نے اتنا سیلیبریٹ کیا تھا روز افطاری وہ لوگ آ رہے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں نہیں نہیں دولا دولا نہیں ماشاءاللہ تو خوب بلاوے اور وہ بہت ایک رونک بلا شادی کے بعد کا رمضان بہت ہی پیارا ہوتا ہے جب بھئی یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور رمضان آ رہا تھا میلی کی شادی کا وہ سب سوچ رہی تھی اور ابو کو یاد کر رہی تھی تو ایک دم شارک میرے دماغ میں آ گیا جس کا میں نے آپ کو بچے کا اور جو ولیمے کے دن اس دنیا سے چلا گیا پھر دماغ میں ایک دم شارک کے والدہ کا آ گیا کہ ان کے بیٹے کی شادی کے بعد یہ پہلا رمضان ہونا تھا وہ خود ماشاءاللہ بہت پڑھنے پڑھانے والی اللہ کو یاد کرنے والی بندی ہے اور مجھے تو حمد نہیں ہوتی ان کو فیس کرنے کی لیکن میرا بیٹا بہو بھی گئے تھے اور دوست جاتے رہتے ہیں وہ شارک کا ہی فون استعمال کرتی ہے نمبر تو بچے کہتے ہیں کہ جب ان کے نمبر سے وہ میسج آتا نا شارک کے نام سے کہ تو کہتے ہیں ایک دم ہمارے دل کی دھڑکن جو ہے نا اس سے رکھ سی جاتی ہے ایسے لگتا ہے کہ کاش وہ سب خواب تھا اور شارک کا میسج آ گیا یار تو ان کی والدہ نے ایک تو ہوپر والے پورشن میں جو نیا بنایا تھا شارک کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے جانا بکل چھوڑ دیا جو بچوں نے مجھے بتایا بہنیں جاتی ہیں کمرہ صاف کرتی ہیں بھائی کا اس کو ترتیب سے کرتی ہیں اور وہاں قرآنی سورہ لگا دیتی ہیں یا پڑھ کے قرآن بیٹھ کے پڑھتی ہیں لیکن کیا وہ کمرہ ایک خوشی کی نشانی تھا ایک محبت کی نشانی بنایا گیا کہ آگلے وہ پورشن پورا اس بچے نے اپنا کتنے مستقبل کے خواب دیکھ کر بنایا تھا آج وہ ایسا ہو گیا کہ ماں چاہتے بھی کمراتی ہے ماں جانا ہی نہیں چاہتی ہر کونے سے اس کی یادیں ببستہ ہیں ہر حصے سے اس کی یادیں ببستہ ہیں یہ رمضان اگر میں اس کی کمی جانے والوں کی کمی محسوس کر رہی ہوں اس ماں کے لیے ان کی شادی کے بعد یہ پہلا رمضان ہونا تھا کتنے خواب سجائے تھے کتنے پلانز بنائے تھے کہ اس بار سارے نئے کپلز کی افتاریاں کریں گے ان لوگوں کی کتنی دعوتیں جیو تھیں اور یہ سب ایسے ہوا کہ ایک لمحے میں سارا شہرازہ ساری خواب ساری خوشیاں سب کچھ بکھر گیا مجھے میرا بیٹا بتا رہا تھا کہ امی آنٹی بہت کمزور ہو گئے ہیں اور ما شاء اللہ اس کی والدہ بہت اچھے ہائٹ کی بڑی اچھی ڈیل ڈال والی جیسے جیسے جٹنیاں ہوتی ہیں اس دعا کا سٹرکچر ہے لیکن بیٹا بھی بہت ہی خوبصورت چے فٹ دو انچ کا ما شاء اللہ بہت پیارا بیٹا ماں بھی ویسی خوبصورت شخصریت کی مالک ہے لیکن کہتا ہے مما بہت کمزور ہو گئی ہیں اتنی اسی رہ گئی ہیں یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی آنٹی ہیں شارعہ کہ مما سیم پرسن ہے لیکن میں سمجھ سکتی ہوں مجھے یقین آ سکتا ہے اولاد کا غم اور وہ بھی ایسا غم کوئی بیماری ہوتی ہے انسان منٹلی پرپیار ہوتا ہے کوئی ایج ہوتی ہے کوئی اللہ نہ کرے ایسی چیز لیکن ایک ایسا لمحہ کہ ہستا بستا گھر خوشیوں سے بھرا سچا ہوا پیارا سا دلہا اور پیاری سی دلہن اس طرح لوٹے ہیں کہ کوئی اللہ کسی دشمن کو بھی نہ لوٹے یہ رمضان آج اس پار تھوڑی اداسیوں کے ساتھ آیا ہے وہ لوگ جو ہم میں نہیں رہے ان کی یادوں کے ساتھ آیا ہے اور جو اس کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ رمضان ہم ایسے سیلیبریٹ کریں گے نئی زندگی کا پہلا رمضان تھا بہت زیادہ محرومیوں کے ساتھ آیا ہے اللہ ان کی درچات بلند کرے اللہ آخرت میں ہم سب کو ایک گستے کا ساتھی بنائیں اچھی جگہ پہ ہم سب اکٹھے ہوں وہاں بھی ہمسائے ہوں وہاں بھی یہ سب دوست ہوں لیکن میں آپ سب سے دعا گا ہوں ہوں اس والدین کے لیے لڑکی کے بھی اور لڑکے کے بھی شارک کے بھی اور اس کی وائف کے بھی والدین کے لیے بہت دعا کیچے گا بہت دعاوں کی ضرورت ہے بہت مشکل ہے سبر کرنا بہت مشکل ہے بہت بڑا سہنیا تھا ہم نہیں بھول پا رہے ہمارے سے نہیں بھولتا تو وہ کیسے بھولیں گے دوست ابھی تک سم گھننا ہے بیٹھتے ہیں کٹھے لیکن وہ شرارتیں ختم ہو گئیں وہ ان کی مسکراہتیں چلی گئیں وہ تو کیا ساتھ سب کی مسکراہتیں شرارتیں ان کا ہسنا کھیلنا سب کچھ ساتھی لے گیا آخری بار اس ٹرائنگ روم میں ان سب کی ڈول کیا ان سب کی ڈانس پریکٹسز ہسنا شرارتیں کرنا ایک دوسرے کو چھیڑنا کھل کھلانا اور میرا چھپ چھپ کے ان کے ڈانس پریکٹسز کو دیکھنا تو مجھے دیکھتے ہی پریشان ہو جائے ہسنا لگتے تھے میں کہ سب کے سامنے کرنا پہلے میرے سامنے کرو کبھی کچھن سے کچھ چیز بن کے آ رہی ہے کبھی کچھ چیز کر رہے ہیں کہ نہیں آنٹیاں پر کرنا کہ نہیں آپ نہ بنائیں ہم آرڈر کر لیتے ہیں ہستے کھیلتا مسکراتا چہرہ پیارا سا دونوں کا لڑکی بھی بہت ہی پیاری ماشاءاللہ وہ آنکھوں کے سامنے سے جاتا نہیں ہے انچانے والوں کا دکھ مشکل ہوتا ہے ہمارے لئے یہ اتنا مشکل ہے تو والدین کے دکھ کا دازہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ دونوں کے والدین کو کو بہترین نعمل بدل دے اللہ جنت میں ہم سب کو ملائے اللہ ان بچوں کو جنت کے آلہ ترین مقام پر فائز کرے رشتے تھے معصوم تھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے زندگی کا آغاز کیا تھا اللہ کرے وہ جنت میں دونوں کٹھے بہترین گھر میں کٹھے رہ رہے ہوں یہی دلاثہ ہم دے سکتے ہیں کہ وہ چلے گئے ہم نے جانا ہے انشاءاللہ ضرور ملیں گے اور میرے اببو آپ مجھے بہت یاد آتے ہیں کوئی افطاری آپ کی یاد کے بغیر نہیں ہوتی جو چیز بھی بنتی ہے تو آپ کے الفاظ آپ کی چہرے کی مسکراہت اور پرسوں آ کے جو خواب میں آ مجھے آ کے مل کے گئے خوشی خوشی شرارتیں کر کے جیسے سینے سے لگا کے گئے ہیں وہ خوشبو میں ابھی تک محسوس کر رہی ہوں آپ کی I love you so much شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں